اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حال ہی میں عمران خان صاحب نے اپنی کبینہ میں کافی زیادہ تبدلیاں کی ہیں جس پر لوگ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے اب جو ایک وزارت کے اوپر بندہ لائیا ہے اندر ہی اندر عمران خان صاحب نے اس بدماشیہ کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا گیا ہے ہر روز جو دھمکیاں مر رہی تھی کہا جاتا تھا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم سڑکوں پر نکلیں گے عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں اتنے مشکل حالات کبھی نہ دیکھیں گے جتنے وہ آج اس بدماشیہ کے ہاتھوں مجبور ہیں آخر کار عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان تمام بدماشیہ کو شکست دی جائے وزیراعظم عمران خان نے جو اس وقت وزیر داخلہ لگایا ہے نا وہ ان تمام بدماشیہ کی چیکھیں نکلوا دے اور ان بدماشیہ سے لڑنے کے لیے اس سے بہتر شخص ہو بھی نہیں سکتا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے وزیر داخلہ اجاز شاہ کو لگایا ہے یہ اجاز شاہ پی ٹی آئی میں تقریباً دو الیکشن لڑ چکی ہیں جن میں ایک ہار گئے تھے اور ایک جیت گئے تھے اگر اجاز شاہ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو اجاز شاہ پاکستان کے طاقتور شخص کے ڈی جی آئی جی تھے اور اب یہ ساری بدماشیہ کو پتا چل گیا اور اب یہ ساری بدماشیہ اپنی کانوں کو ہاتھ لگائے گی کس طرح وہ عمران خان کے اور اس کی حکومت کو نقصان پوچھاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ اگر ان دھوکے بازوں کی باتوں میں آ کر اگر سڑکوں پر کوئی نکلا تو اس کی چھترول ہوگی پہلے یہ وزارت عمران خان صاحب کے پاس تھی کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی سوچ کچھ اور تھی اور اب عمران خان صاحب نے اس بدماشیہ کی ساری کی ساری ساتسیں سمجھ چکے ہیں اور سب کو جان چکے ہیں اس کے بعد عمران خان نے یہ بڑا فیصلہ لی ہے اور ان کے خلاف اعلانیں جنگ کیا ہے تا انڈی حکومت اچھی طرح اپنا کام کر سکی